اس وقت پوری دنیا میں اسلام کا چرچہ ہے اور اس ٹائم پورا یورپ امریکہ اتنا شدید کنفیوجن کا شکار ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آرہی کہ وہ کیا کریں اس ٹائم کی اوپر پوری دنیا میں اسلام کا بال بالا ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ ہر کچھ عرصے کے بعد ان کو کچھ نہ کچھ مسئلہ ضرور ہوتا ہے یہ مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ کھیلتے ہیں مسلمانوں کے جذبات کو تکلیف پہنچاتے ہیں کیونکہ یہ اسلام سے ڈرتے ہیں پوری دنیا میں خصوصاً امریکہ میں اسلام اتنی تیزی سے پھیل رہا ہے کہ سارے کے سارے گورے اور پوری دنیا پہ راج کرنے والے اسرائیل شدید پریشانی کا شکار ہے کہ ہم مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ کھیلتے بھی ہیں لیکن اس کے باوجود ان کا دین اتنی تیزی سے پھیل رہا ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آرہی کہ ہم کس طرح اس دین کو روکیں لیکن ایک ذات اوپر بھی بیٹھی ہوئی ہے جو اس دین کو پھیلانے کا اس نے وعدہ کیا ہے اور انسان کے دلوں میں کب وہ اللہ تعالیٰ اور قرآن مجید کی محبت ڈال دے یہ کسی کو بھی نہیں پتا ہوتا اس وقت پورے یورپ میں سپیشلی ہر دوسرا گورہ مسلمان ہو رہا ہے ہر دوسرا گورے کو اسلام سے اتنا زیادہ پیار ہوتا جا رہا ہے کہ اس ٹیم پر اسرائیلی گورنمنٹ اور یو ایس اے کی گورنمنٹ شدید دچکہ لگاوا ہے ان کو کہ یار یہ اسلام پھیل رہا ہے تو ہم تو ان کے جذبات کے ساتھ بھی کھیلتے ہیں ہم سارا کچھ کرتے ہیں لیکن جتنا یہ دین کو دبائیں گے اس سے زیادہ یہ دین پھیلے گا کوشش کرتے ہیں کسی نہ کسی طرح سے کسی نہ کسی بانے سے مسلمانوں کے جذبات کو نقصان پہنچایا جائے ان کو ٹھیس پہنچائی جائے جس کو وہ کسی نہ کسی ملک اوپر اپلائے کرتے ہیں اب جو کچھ سویڈن میں ہو رہا ہے اس کے پیچھے اور کوئی بھی نہیں ہے اور جو ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس میں جو حقائق سامنے آ رہے ہیں جو فیکٹ سامنے آ رہے ہیں اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ یہ امریکہ اور اسرائیل کی سازش ہو سکتی ہے اور بلکہ ہو گی بھی اب اسلام کو دبانا اتنا آسان نہیں ہے آپ جو کچھ بھی کرتے رہے آپ کے لیے شدید مشکلات کا سامنا کرنا آپ کو پڑے گا ابھی سویڈن میں جو کچھ ہوا ہے اور جس سینتس سالہ شخص نے یہ کام کیا ہے اس کو آنے لے دنوں میں اللہ تعالیٰ اپنی عبرت کا نشانہ ضرور بنائے گا کیونکہ اس کا وعدہ ہے اس نے اپنی قرآن کی حفاظت کرنی ہے اس نے اپنی دین کی حفاظت کرنی ہے اس نے جب یہ ذمہ اٹھایا ہے کہ قرآن اور قرآن کے پڑھنے والوں اور میرے گھر کو حفاظت کرنا میری اپنی رسپانسیبیلٹی ہے وہ ان کو ایسا عبرت کا نشانہ بنائے گا ان کو سمجھ بھی نہیں آئے گی لیکن یہ بات گوروں کو سمجھ نہیں آتی کیونکہ دین جتنی تیزی سے پھیل رہا ہے اور اسلام ایک وقت آئے گا دنیا کا سب سے زیادہ پھیلے جانے والا اور سب سے زیادہ نمبر ون پہ مذہب ہوگا اس ساری سچویشن کو دیکھتے ہوئے شدید پریشان ہیں یورپینز اور ان کو سمجھ نہیں آرہی کہ ہم اس دین کو جتنا دباتے ہیں جتنا ہم ان لوگوں کو ان کی جذبات کے ساتھ کھیلتے ہیں جتنا ان لوگوں کو ہم پریشان کرتے ہیں اتنا ہی یہ دین پھیلتا جا رہا ہے پوری دنیا سے اس ٹائم کے اوپر اس چیز کے اوپر مضمت کی جا رہی ہے لیکن بات مضمت کی نہیں ہے سویڈن کو اس چیز کا بہت زیادہ خمازنا بگتنا پڑے گا اور ان کے لیے ان آنے لے دنوں میں بہت زیادہ مشکلات پیدا ہونے والی ہیں کیونکہ پوری دنیا میں سپیشلی اوائی سی نے یہ بات کہہ دی ہے کہ ہم ان کی پروڈکٹس کو بائن کریں گے جو پوری دنیا میں اور اسلامی کنٹریز میں سویڈن کی پروڈکٹس جا رہی ہے ہم ان کو بالکل بھی استعمال نہیں کریں گے ہم ان کو بائیکارٹ کرتے ہیں اور بائیکارٹ کرنا بھی چاہیے جب ان کی اکانومی کو دھچکے لگیں گے ان کی اکانومی میں لوگ نہیں پرچیزنگ کریں گے جب ان کے پروڈکٹس کو لوگ نہیں لیں گے جب ان کے پروڈکٹس کو لوگ نفرت کریں گے ان کو نفرت کی نگاہ سے دیکھیں گے تو تب ان کو سمجھ آئے گی کہ انہوں نے اسلام کے ساتھ کیا کیا ہے اسلام کے لوگوں کے ساتھ کیا کیا ہے اس Zeiten کے اوپر سیودن کی جو پروڈکٹ ہیں وہ پورے اسلامی کنٹریز میں جاتی ہیں جن میں سب سے بڑی سرے فیرس جو ہے وہ سعودی عرب ہے ایران ہے اس کے علاوہ پاکستان ہے بہت ساری پروڈکس آتی ہیں بہت ساری کمپنی سویڈن کی جو ہیں وہ ان ممالک میں آپریٹ کرتی ہیں جیسا کہ اس سے پہلے فرانس نے یہ کچھ کیا تھا اس سے پہلے جو ہے اور بہت سارے ممالک نے اس طرح کی حرکتیں کی لیکن جب ان کی پروڈکس کو اور ان کی اکانومی کو دھچکہ لگا تو وہ سکون سے بیٹھ کی تو ان کا حل یہ ہے کہ ان کی پروڈکس کو بین کیا جائیں ان کی پروڈکس کے ساتھ بائیکارٹ کیا جائیں ان کو بالکل بستعمال نہیں کیا جائیں جو میڈن سویڈن پروڈکس ہیں جب ان کی اکانومی کو دھچکہ لگے گا ان کو تب سمجھ جائے گی کہ مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ کھیلنے کا کیا نتیجہ نکلتا ہے آنے لے دنوں میں امید ہے کہ بہت ساری چیزیں نکلیں گی اور ان کو عبرت کا نشانہ ملے گا اور یہ ایک بہت بڑا میسج ہوگا مسلمانوں کی طرف سے جو سویڈن کو ملنے والا ہے میرے چینل کی اوپر اگر آپ نے امیچنل کو لائک اور سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو دبا لیں ملتی ہیں جناب اللہ حافظ